السلام علیکم کیسے آپ سو ملے کے سب ٹھک ٹھاک ہوئے ورکم بیک ٹیمی چینل تو یہاں پہ بن رہا ہے گرمہ گرم سو بھائیاں دودھ میں نے ڈال دیا تھا ریچکی میں اصل میں آج کا دن تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوئے یہ چار بھائی سارے تین بجے سے نا میں نے یہ بنائی تھی بچے مدرسے گئے تھے انہوں نے تو میں نے کہا چل میں بنا رہتی ہوں شوک سے کھاتے تو مدرسے سے آئیں گے تو کھانیں گے ہماری نا یہاں پہ روٹین بن گئے روز صبح نوو بجے لائٹ چلی جاتے اور جہاں تین بجے آتی ہے پکانو وغیرہ کچھ نہیں تھا تو بھائی میں نے کہا چلو میں بچوں میں سوئیں بنا رہتی اور شام کو پھر میں نے تھوڑی سی کھچری بنانی تھی کیونکہ اللی بھی کھا لیتا ہے پھر بچوں کے لیے باٹیوں کے لیے بھی کہ چل وہ درہا شوک سے کھا لیتے ہیں دودھ یا دہین یا چینی ڈال کے نا بچے شوک سے کھا لیتے ہیں تو پھر یہ سوئیں تھنڈی ہوگی تھی پھر میں نے بچوں کو کھلا لی اس کے بعد رات کو میں نے جانا تھا باہر ہم نے جانا تھا کوفی شوپ پہ تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا تیار ہو جاؤں تو پہلے میں ایک کرنے لگی تھی اپنی سکین پرپ اور یہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں میری نائٹ کریم جو کہ میں نا یہ ہے کیچ ان گلو کی ڈائمن میریکل نائٹ کریم اور اس سے پہلے میں نے فیس ووش کیا تھا اور میں نے یہ ارگینک روز ٹونر لگایا تھا میوسین کا اور یہ نائٹ کریم پھر میں نے اپلائی کی نائٹ کریم جو ہے نا میک اپ کے نیچے آپ سکین پرپ کرنے کے لئے لازمی لگایا کیجئے اور آپ ویزیبل فرق دیکھیں گے اپنی بیس میں بہت اچھے سے بیس بیس نا بیٹھتی ہے فیس کے اوپر یہ نا میں نے ٹپ جو تھی نا ایک انٹرنیشنل یوٹیوبر سے سیکھی تھی اور پھر میں نے اس کو جب اپلائی کیا تو پھر واقعی میں نے کہا یہ ٹپ بہت یوسفل اور میرا ڈریسنگ کا کور وہ بھی چینج ہونے والا ہو گیا بہت ہی مجھے برا لگا تھا تو میں نے کہا نہیں ہم میں روزوں سے پہلے پہلے اصل میں نے یہاں پر میرا جانا نہیں ہوتا بہت کم نکلتی ہوں اس لئے میرے کام لٹک جاتے اس کے بعد میں نے یہ لپ بام لگائی اور پھر میں نے یہ نیویا سوف کا موسٹرائزر میک اپ کے نیچے یہ موسٹرائزر بیسٹ 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 رہتا ہے بلکل بھی اولی نہیں کرتا سکن کو اچھا اب سکن پرپ کر کے میں نے اس کو ٹیل منٹ کا ریسٹ دیا تھا کہ میں سکن اچھے سے وہ ہو جائے جو ساری جو میں نے سکن پرپ کی تھی سکن میں اچھے سے سنگ ہو جائے اس کے بعد بھئی اب ظاہر ہے ہم نے جو نئی چیز مگوئی ہیں ہم وہی یوسف کریں گے تو پرائمر بھی میں نے وہاں والا نکالا اور یہ نا الے گل کا کریکٹر تھا پیچ کریکٹر ہم یہ یوس کروں گے میں ڈاک سرکلز کے لئے اس کے بعد میں نے بیس کے لئے یہ میسٹروز کی بیس اور یہ نا فلونٹن فلٹر بائی ریم کا برش ہے اس سے میں بیس لگاؤں گے بہت اچھا برش ہے بہت اچھے سے بیس اپلائے کر دیتا ہے پھر آنکھوں کے لئے کنسیلنگ کے لئے میں نے نا یہ لیا کنسیلر میسٹروز کا اور الے گل کا ہی کلاسک آئیوری ان دنوں کا میں مکس کر کے لگا لوں گی پھر نا اچھا یہ پاودر نا کوٹی آئر سپنگ بھی میں نے نا اوڈر کروایا تھا ویگاس کسمیٹک سے یہ بھی نیا میں نے مکوایا تھا لوس پاودر اور یہ جو سپنج تھی نا ٹرائنگل یہ بھی میں نے یہ دراستے مکوایا تھے میں نے انڈرائز کے لئے اور مجھے نا واقعی میں دلخوش ہو گیا مجھے پتا چلا کہ کس چیز کی ان کے نا ہائپ تھی اس کے ساتھ یہ والا سپنج تھا یہ بلکل بھی نہیں اچھا نا اور جو پاودر بھی تھا نا وہ بھی میں نے مطلب بہت ہی اچھا نکلا ہے یہ پاودر بھی اس کی بھی بہت ہائپ تھی تو اب مجھے پتا چلا کہ واقعی کس چیز کی اس کی ہائپ تھی میں کافی دیر سے لینا چاہتی تھی انڈ فائنلی آئی گورٹ اس کے بعد بھی اس سے میں نے اپنے جو تھی انڈرائے سیٹ کر کے براوز کے لئے میں نے یہ لیشیس کی جو تھی براو لوکس پینسل یہ یوز کی اور ساتھ میں نے اس کا جو تنٹڈ جیل ہے اس سے میں نے اپنے براوز کو سیٹ کر لیا اور یہ نیکٹ ٹو کا یہ پیلٹ ہے اس کو میں ریگلر روٹین میں میک اپ کرنے کے لئے یوز کی کیونکہ اس میں کافی نیوٹرل شیڈ ہے سمپلی میں نے اس براون شیڈ کو لے کے اپنی کریس پر ارکل کا اپلائی کرنے تھا اور ایک شیڈو سا بن گیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے لیش پر یہ مسکارا لگا ہے لیش پینسل مسکارا بہت آسم مسکارا ہے اور جو ہے یہ براون پینسل جو تھی نا وہ میں نے اپنی وارڈ لائن میں لگا لی تھی اس سے بھی کافی اچھا افیکٹ آ گیا تھا اور پھر یہ بیٹی فیر میں آمنا کی کاؤنٹر پیلٹ برونزنگ پیلٹ اس پرش کے ساتھ میں نے اس کو اپلائی کر لیا تو بہت ہی اچھا ایک لک دیتی ہے بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے اور نا بہت ہی اچھے سے وارپس دے دیتی ہے نا فیس کو یہ نا کافی مطلب کہ نا اچھی پیلٹ ہے اور بلیشن بھی میں نے نئے یوز کی تھی جو فرسٹ والا شیڈ ہے نا جو سارا شمری شیڈ ہے میں نے یہ اپلائی کیا تھا جو کورولیش پنگش مکس شیڈ ہے میں نے یہ والا اپلائی کیا تھا اس کے بعد ہائیلائٹر پیلٹ میں نے یہ بیٹی فرل کی کافی ٹائم پہلے لی تھی پیلٹ ہے تا میرے professional اور بہت بعضی مع 0-1 pays یہ بہت سالونزز ہی jوز ہو دکھتے ہیں یہjuk اس کے معلومہ Bangladesh اس کے بعد ہوں یہ پھل میں نے جو اللی پھ coined طرقيے ج legs اب میں اچھا لگا مجھے ہوڑا پہلے ہاتھ کا استقربا اچھا اس کے زیادہ فرید نے استقرب کلا بڑا میں پھر لیپس onda التقدر لایت نہ رہا ہے ظاہر ہے گلوز ہے تو تچ اپ کی ضرورت پڑتے ہیں ہم کچھ تھوڑا بہت کھائیں پیئے تو تچ اپ تو کرنا پڑتا ہے بٹ اچھا تھا انکمفرٹیبل نہیں تھا کمفرٹیبل تھا لپس کے اوپر اور نا شاید میں اس کو اب دوبارہ بھی یوز کرو کیونکہ میں نا زیادہ لپ گلوز کی فین نہیں ہوں پٹ آج کل ٹرینڈ آنا تو ٹرینڈ تو ہم نے فولو کرنا ہی ہوتا ہے تو اس میں ایسا میں نے زیادہ اس کو نا ٹرائن کیا تھا تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے اپنے فیس کو سیٹ کر لیا تھا یہ نکس کے میٹ سیٹنگ سپری کے ساتھ اچھے اسے میں نے فیس کو سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اپنا لگایا سٹینڈر میکم میرا کمپلیٹ ہو گیا سٹینڈر جانا یہ ریزنیبل پرائز میں بہت اچھا سٹینڈر ہے پرو بروہ یہ نا تھری تھاؤزنڈ یا تھرٹی فائف ہنڈڈ کا تھا بہت ہی اچھا ہے پانچ چھ سال ہوگے مجھے اس کو یوز کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹینڈر ہے ایک ریزنیبل پرائز میں آپ کو ایک اچھی چیز مل جاتی ہے اس کے بعد بھی باری آتی ہے پرفیوم شرفیوم لگانے کی تو آج میں آپ لگاؤں گے اپنی یہ نیو والی پرفیوم یہ ہے کو نیچنل کی کرسٹل روز یہ میں لاہور میں ہم گئے تھے پوریوم بولا تو وہاں سے میں نے لی تھی ٹرائی میری کی تو مجھے بہت ہی اچھی لگے اس کے بعد پھر ہم چلے گئے میرے حضبان آگے تو بچے گھر پر نہیں تھے میں اور میرے حضبان ہم اکیلی گئے تھے تو یہ ہم جا رہے تھے کوفی شو پہ رستہ نا یہاں پہ بہت پیارا لگتا ہے یہ دور دور جو لائٹس ہیں یہ سب پہاڑوں کے اوپر ایسے چل رہی ہیں بہت ہی پیارے ویوز ہوتے ہیں کیامرا اچھا سی کیپچر نہیں کر رہا بہت ہی یہ مزہ آتا ہے یہاں پہ رہا یہاں پہ آگا تھے یہ سب مولز وکرہ اور یہاں پہ نا ونڈیج کیفے پہ ہم رکے تھے تو اندر ہم نے کہا مارا دل نہیں کر رہا تھا ہم نے کہا چلو اور کچھ ریش بھی تھا اندر تو اس فرنس ہم نے کہا ہم گھاڑی میں مگوالات ہیں جو ہم نے کوفی پی دی ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے اس کے میں کلپس آپ کو آگے دکھاؤں گی جو اس کی جو سرونگ اور ایس تھیک بہت ہی اچھی ڈیس میں جائے گیا اچھا ہم نے یہ مگوایا تھے کرنچ کلپ سینڈوچز اور یہ ہم نے ایک مگوایا تھا کرنچ کلپ سینڈوچ کیونکہ کھانا تو ہم نے کھا لیا تھا بس ہم نے بس ٹرائ آؤٹ کرنا تھا ساتھ سی فرنچ فرائز اور یہ سینڈوچ بہت اچھا تھا بہت 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 مطلب کہ ففٹین آؤٹ آف ٹین میں اس کو دوں گے اور کافی کافی آج میں کام لکھ。」 ساتھ ساتھ سیکھ ستا اور صورت کو دوبک سینڈوچز بہت 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 보이 ہا ہے کام ٹھل ہی ساتھ اس کائے یہ کام ٹھلیا کرنچ کاری ٹھلیا کام کو شے ساتھ ست دویو پہ Bliss لما بھکا ٹھا ہے اور شیخ ہے جو اگر اپ تو ط refuge میں خلج ٹو فرائیڈے کے زیادہ روٹین نہیں شکریہ کیا کہ یہاں پہ فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے تو بچے اور ہزمن سب گھر تھے تو اتنا زیادہ نہیں میں ریکوڈ کر پہ یہ صبح صبح ہم نے ناشتہ کیا پوری آنچہ لے گا اور فائنلی یہاں سے پوری آنچہ نے مل گئے ہمیں اچھے تھے اور مزہ آیا نہیں تو پہلے نہیں ملتے تھے اچھا اس کے بعد کھانے میں میں نے آج بنانی تھی بھنی ہوئی دال اور گوشت میں نے ہزمن کافی دیر سے فرمائز کریں کہ میں نے کہا چلو آج میں پوری کر ہی دیتی ہوں فرائیڈے کو موسٹی ان کی پسند کریں کھانا بنتا ہے تو یہ میں نے سبلی گوشت کو نا مجھے جلدی تھی تو اس لئے میں نے آج پیاس فرائی نہیں کیا میں نے بس ایسے فٹا فٹ سے چڑھا دیا تھا پانی میں پیاس ٹیماٹر اڈرک لسن اور گوشت اور نبک میرچ حلدی دال کے پریشن میں نے لگا دیا تھا اور یہ سائیڈ میں نے دال بھگو دی تھی اس کی ٹھیک ہے اس کو میں پریشن لگا دوں گی ساتھ ہی میں نے آئل بھی تھوڑا ڈال دیا تھا اس سے ہی ہوتا ہے کہ میرچ جو زیادہ جیسے جب پریشن چلتا ہے تو میرچ زیادہ سانس میں نہیں جاتی اچھا یہ نا اب بچوں کو بھوک لگ گئی تھی تو میں نے ان کو یہ جو تھے سلینٹیاں یہ فرائی کر دی تھی گھر میں میں اس طرح کی چیزیں بچے شوک سے کھالتے ہیں موسلی میں گھر میں ایسی چیزیں رکھتی ہوں باہر سے مجھے نہ ہوتا ہے ڈاؤٹ اوئل اچھا نہیں ہوتا ہے تو یہ چھوٹے ڈوڈلز ہو گئی ہے سلینٹیاں ہو گئی اور سمجھیاں مگر ہوں گی اس طرح کی چیزیں میں گھر میں سٹوک میں رکھتی ہوں بچوں نے وہ کھالکھو لیا تھا اور یہاں پہ گوشت میں گل گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس پہ کھڑوں میں سالہ سالہ دال دیا ٹھیک ہے بڑی لاچی باجہ سے کا پھول دارچیڈی اور چھوٹی لاچی اور یہ گول موٹی مرچے اس میں بہت اچھی لگتی ہے دادری مرچے تین کچھ اپنچ میں نے دادری مرچے ڈال دی تھی کیونکہ مرچ میں نے پہلے ذرا ہرکی رکھی تھی سخہ دنیا سخہ دنیا اور اب میں اس کو اچھا سا بھولوں گے اس کو میں نے پرانسفر کر لیا تھا کڑائی میں اور اس پریشن میں میں نے دال ڈال دی تھی بوائل ہونے کے لئے اس کو میں اچھا سا بھول لوں گے اور پھر تھوڑا سا جب یہ ذرا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تھوڑا سا پھر میں اس پر تھوڑی سی دہی بھی ڈال دوں گے یہاں پہ اتنا ہو گیا تھا تو پھر میں نے دہی بھی ڈال دی تھی اور یہ دیکھیں اس کو میں اب بھول رہی تھی اچھے سے اور بس ایک نبک میں چک لی تھی ہری مرچے ہم اس کے اوپر باری باری کاٹ کے اینڈ پہ ڈال لیں گے بلکل ٹھیک ہے تو دال بھی میری بوائل ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں گے یہاں پہنا میں نے اس کو دال بھی بیچ میں ایڈ کر رہی تھی اچھے سے میں نے اس کو بھول لیا تھا اور دم لگایا تھا اوپر میں نے باری کٹی کٹی ہری مرچے ڈالی اور گرم مسالہ ڈالا اور یہ ہماری کھانا ہو گئی تیار اس کے پاس میں نے اس کے ساتھ بنائیں گھر کی روٹیاں اور ہم نے بیٹھ کے سب میں ملکے کھانا کھا بہت ہی انجوائے گیا بہت ہی مزا کیا فرائیڈے کو یہی روٹین ہوتی ہے آج ملکہ تک گھر ہوتے تو زیادہ کام نہیں کر پاتی میں موسیلی کیجن کا ہی کام کر پاتی ہوں اور اسی بنا سے شوٹ بغیر بھی میں زیادہ نہیں کر پائی تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند ہوئی تو پلیز 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 میں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ہٹ کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملیں اور کومنٹ کر کے بھی ضرور مجھے اپنے تھوٹس بتائیے گا ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا